بہت سواغت ہے آپ سبھی کا آر نائن ٹی وی میں میں ہوں جبار خان ویدھان سبا چناؤں کے مدنظر آپ کے مدنظر آر نائن ٹی وی نے اپنا ایک خاص کارکرم ووٹ ہائیوے کے نام سے شروع کیا ہے جس کارکرم کے مادہم سے آپ سمجھ سکیں گے کہ ویدھان سبا چناؤں میں راجنیتک سمیقرڑ کیا کہتا ہے ویدھان سبا چناؤں میں ستہ پخشے لے کر کے وپکشی پارٹیاں کس طور پر زمینی اسطر پر اپنی اپنی تیاریوں کے ساتھ میں اتری ہیں کیونکہ خریانہ میں ویدھان سبا چناؤں کا ماحول بنا ہے ایک طرف جہاں امیدواروں کو لے کر کے رسہ کشی ہو رہی ہے تو جنتہ اپنے مدوں کو لے کر کے کافی مکھر ہے اور انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آر نائن ٹی وی اسپیشل شو لے کر آیا ہے جس کا نام ہے بوٹ ہائیوے سب سے پہلے بات کریں گے جس میں سانڈورا ویدھان سبا شیطر کی جہاں ہمارے سمواداتا رمیوش سنگھ نے گراؤنڈ زیرو پر حقیقت کا جائزہ لیا نمشکار سواغت ہمارے اس خاص پیشکس میں جس میں آج چناؤی یاترہ ہے اور چناؤی یاترہ کی سنگھ میں ہم آپ کو دکھائیں گے سڑھورا ویدھان سبا شیطر کا حال اس سڑھورا ویدھان سبا شیطر کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں کہ سڑھورا ویدھان سبا شیطر جو ہے ایک ریزرگ شیطر ہے یہاں پر شیریل کاسٹ کے لیے ریزرگ کیا ہوا ہے اور یہاں پر اگر بات کریں تو موجودہ جو ویدھائک ہے وہ بلونت سنگھ ہے جو بھارتی انتہ پارٹی کی سیٹ پر جیتے ہوئے ہیں جو کانگرس کے ویدھائک تھے وہ رہے اور وہ کماری شیطر کے بلکل نزدیک مانے جاتے ہیں اس کے دعویٰ اگر بات کریں تو اس بار کے چناؤی رڑ میں جہاں موجودہ ویدھائک تو یہ مانا جا رہا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی کی ٹکٹ پر لڑیں گے ہی لڑیں گے وہی پر جننائی جنتہ پارٹی کی اور سے کشم شیروال نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ بھی لڑنے جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کانگرس پارٹی کی اور سے دو اہم لوگ ہیں جو چناؤ لڑنے کی پوری تیاری کر رہے ہیں جن میں سے کماری شیطر کے بلکل نکرتم اور خاصم خاص راج پال بھوکڑی جو ہمیشہ سے بھوپین سیگھوٹا کے خلاف اپنی رن نیتی اور اپنا رن چھیڑ کے بیٹھے ہوئے تھے وہی پچھلی بار انڈین نیشنل لوگ دل کی ٹکٹ سے لڑنے والی پنکی چھپر بھی اس بار جو ہے کانگرس کی ٹکٹ سے دعوے کر رہی ہیں کہ بولنیں گے اس بار کا چناؤ لڑن کیا ہوگا ہم آپ کو پوری تصویر دکھائیں گے اور جاتی سمیق لڑن کیا کہتا ہے اسی بار تو چلیے ہمارے ساتھ دیکھئے ہماری ایک خاص یاترہ چناؤ لڑنے والی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو دعویٰ کیا سمان لوگوں کیلئے کیا اسی پر دکھاتے ہیں سڑورا ویدھان سوا کی چناؤ یاترہ میں دراصل جو ہم نکلے تو دیکھا کہ جنتہ پارٹی کے اور سے جو امیدوار ہیں جن کے بھی خیر گھوشنا نہیں لیکن پارٹی نے اشارہ کر دیا کہ آپ چناؤ لڑنے خسوم شیروال وہ لوگوں کے بھی جا رہی ہیں لوگوں سے مل رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ چودری دیویلال کے جو پوتے ہیں وہ کس قدر چناؤی بیدان میں اترے ہیں اور جہر طور پر جن کے جنتہ پارٹی پچھلے جب جین کے اپ چناؤں میں پارٹیسپیٹ کی تھی تو ایک سیکنڈ پارٹی کے روپ میں اوبری تھی بی جے پی کو لگ بھگ مات دینے کا گار پر تھی لیکن بی جے پی کی ستہ آسین چیزوں نے بی جے پی کو آخر کار ایک ویدھائک وہاں سے دیا سیکنڈ پوزیشن نانکباد ان میں حوصلہ بڑا اور یہی کاران تھا کہ اس بار ویدھان سبح چناؤں میں نبی کی نبی سیٹوں پر جے جے پی اپنی لڑ رہی ہے انہیں کی پرتیاشی ہمارے ساتھ ہیں انہیں سے بات کریں گے نمشکار بڑا نمشکار جی ایسا چل رہا ہے آپ کو چناؤں پر جا بہت اچھا چل رہا ہے جی اور خاص طور سے اگر میں ہلکا سڈھوڑا میں میرے کو پانچ سال ہو چکے ہیں اور میرے کو یہاں ہلکا سڈھوڑا میں اتنا پیار ملا ہوا ہے کہ میں چاہتے ہوئے بھی میں یہاں ہلکا سڈھوڑا سے باہر جا نہیں پائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارتین تپاٹی نے کہا کہ ہم نے سمان وکاس کیا اور سب ہی لوگوں کی ہریانہ ایک ہریانہ بھی ایک کا نارہ دیا ستیتی کیا لگتی ہے کہ ایسا دورہ میں واقعی ہریانہ ایک ہریانہ بھی ایک کی تصویر دیکھتی ہے آپ کو ایسا ہریانہ میں پتہ نہیں کہیں ایسا میرے کو تو سڈھوڑا میں چھوڑو پورے ہریانہ میں بھی نہیں دیکھتی ہے اے والی بات تو لیکن ہمارے اگر ہلکا سڈھوڑا کی بات کریں یہاں تو لائٹ کا تو نامو نشان نہیں ہے مطلب کیا کیا لوگوں نے دھرنے پردرشن لگائے یہاں پر بیٹھے جا جا کے کہ لائٹ آنی چاہیے لائٹ آنی چاہیے پڑھنے والی بچییں ہیں گاؤں میں اور ان کو پڑھنے کے لیے بھی اتنی دکھت آتی ہے کہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی بھی نہیں کر پاتے ہیں بچے تو اتنی دکھتیں ہیں وکاس کے نام پہ تو میرے خیال سے ایک مکھول سا کیا ہوا ہے سرکار نے کہ ہم نے وکاس کیا لیکن ہریانہ پردیش میں اور سڈورہ میں تو بلکل بھی وکاس آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا پڑھائیے ستھتی آپ کو کیا لگتی ہے کہ ایسے پرمکھ پانچ مدے کون سے ہیں جس سے لگتا ہے کہ آپ اگر وہ وعدے کریں گے تو پورا ہو جائیں گے دیکھیں یہاں سب سے بڑی سڈورہ ہلکے میں جو سمسیہ ہے وہ چکسہ کی ہے کیونکہ ہوسپیٹل کا آپ نے میں اگر آپ کے ساتھ ایک ویزٹ بھی کروں تو آپ ہوسپیٹل میں ایسے حالات دیکھو گے کہ وہاں پہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے کانگریس کی طرف سے دو سمبھاویت امیدوار بتایا جا رہے ہیں دیکھیں کماری شہل جا کے ساتھ چلنے والے جو راج پال بھوکڑی وہ کہہ رہے ہیں کہ کماری شہل جا میری بہن ہے اور مجھے ٹکٹ ملے گی ادھر سے پنکی چھپر کے جو پتی ہیں بریج پال چھپر وہ ان کے ہودہ کے ساتھ اچھے سمبند وہ کہہ رہے ہیں ٹکٹ مجھے ملے گی ان دونوں لوگوں میں سے اگر کسی کو بھی ٹکٹ ملتی ہے تو ستیتی کیا رہے گی آپ کے ساتھ کیا لگتا ہے چھپر مقابلہ رہے گا پیسے تو کانگریس کے یہ دو کی بجائے میں کہوں شاید دس امیدوار ہیں یہاں پر کوئی شریش کانڈی بھی ہے اور بھی مطلب کوئی اوشاہ کمل مطلب چھتی سو نام ہیں تو میرے کو تو لگتا نہیں کہ کسی کو چناف جتانے کی بات کریں گے کیونکہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو حربانے لگے ہوئے ہیں ٹکٹ کس کو ملتی ہے کس کو نہیں ملتی جس طرح سے اگر نیشنل اگر ہم بات کریں نیشنل پارٹی کی کانگریس کی تو جس طرح سے راحل گاندی جی کو پپو بنا کے رکھ دیا اسی طرح سے ہریانہ پردیش میں جو دس نیتا ہیں اس دس نیتاؤں کے آگے جو دس پارٹیوں کے نیتا ہیں وہ آپس میں ہی بیڑے ہوئے ہیں ہر کوئی کسی کو بنانے کی بات تو بہت دور کی ہیں اگر ہم اپنی کمپیٹیشن کی بات کریں تو میرے کو تو نہیں لگتا ہمارے سامنے اور کوئی کمپیٹیشن میں ہے لگتا ہے آج بھی انڈیان نیشنل لوگ دل کا کہیں سے بھی کو جنہ دھار آپ کی علاقے میں جی نہیں وہ تو تقریبا پورا ہمارا جی جی پی میں ہی ٹرانسفر ہو گیا تھا کیونکہ ہمارا بھی بھی آپ گاؤں گاؤں میں دیکھو کہ چوپالے لگی ہوئی ہیں اور گاؤں گاؤں میں پروگرام ہو رہے ہیں جی جی پی کے اور اگر میں آج بات کروں کہ آج ہماری تاو دیویلال جی کے سمبان دیویس کی ریلی بھی تھی لیکن میں دس گاؤں کا دورہ کر چکی ہوں دس گاؤں سے ایک بھی آدمی نہیں گیا وہاں پر مقابلہ کیا مانتے ہیں بی جی پی کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے جی بی جی پی کا مقابلہ ہو سکتا ہے جے جی پی کے ساتھ میں یہ مانتی ہوں ایک مہلہ ہے رسوئی گھر میں سب سے زیادہ کام ہوتا ہے پیاج کا پیاج جہاں مٹھاس بھی دیتا ہے وہیں آنکھوں میں آنسو بھی دیتا ہے آپ کیا لگتا ہے کہ اس بار پیاج کے دام بی جی پی کو آنکھوں میں آنسو دلائے گا یا ستہ سے بہار کر دکھائے گا آپ کو لگتا کچھ پریورتان دکھے گا پیاج کے بڑے داموں سے بلکل دکھے گا جی میں تو کہتے ہوں ایک گریب آدمی جو صرف ڈال روٹی تک سیمیت ہے آلو پیاج کی سبجی کھانے تک سیمیت ہے اور پیاج 80-80 روپے کلو بک رہا ہے تو وہ تو اس بار میری ماں پائیں بہنے کھڑی ہیں آپ حالات پوچھ سکتے ہو کہ جو اس سرکار نے ان کی جو منتری رہی سمرتی رانی وہ چلا چلا کے کہتی تھی کہ گیس کے سیلینڈر کا ریٹ بڑھ گئے ہیں وہ کم ہونے چاہیے آج وہ گیس کے سیلینڈر ڈبل ہو چکے ہیں اب نہیں کہتے کہ وہ کم ہونے چاہیے کیونکہ آپ دیکھو کہ آج یہ کہتے سبسیڈی دے رہے ہیں اب پہلے لوگوں کو 400 روپے کا انتجام کرنا پڑتا تھا اب 800 روپے کا انتجام کرنا پڑ رہا ہے تو پہلے آدمی یہ سوستا تھا کہ ہاں ہم نے تو 400 روپے رکھا ہے سیلینڈر کے لیے اب ہر ماتا بہن کو پہلے 800 روپے کا انتجام کر کے رکھنا پڑتا ہے سبسیڈی کب آئے گی کب نہیں آئے گی یہ تو بھگوان جانے کچھ لوگ اور ہیں ہمارے نمشہ روڑیا ہلو کیسے ہو آپ اچھے ہیں سکول جاتے ہو کولیج جاتے ہو گوڈ کولیج کلاس میں پڑتے ہو ایم ایسی میٹس آپ کو لگتا ہے کہ پریشانی ہوتی کولیج جانے تک یا بسوں میں یا کوئی ایسی سمجھے جس سے لگتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں ہونی چاہیے اس کو ٹھویک ہونا چاہیے بہت زیادہ دکھتے پڑتی ہے بہت زیادہ ایک تو ہمارے کولیج کا ٹائم ہوتا ہے نو بجے لیکن بس میں تو بسیز لگانی چاہیے اس پیسل لڑکیوں کے لیے ایک الگ سے لڑکیوں کے لیے ہاں جی جس پردیش میں بیٹی بچاو بیٹی پڑھاو آیا لگتا ہے کہ آپ کو بیٹیوں کے لیے پڑھاو تو ٹھیک ہے بیٹیوں کے لیے سودھار کی بھی آو شکتا ہے بہت سودھار کی آو شکتا ہے ابھی پچھلے مہین ایک لڑکی کی ڈیتھ ہوگی کیس وجہ سے کیونکہ اس میں بس میں بہت زیادہ بیٹھ تھی اور اس پہ چڑھا نہیں گیا وہ ٹائر کے نیچے آگی اچھا ماتا جی یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو سبجیوں کے دام بڑھ رہے ہیں وہ نہیں بڑھنے چیئے نقصان دے سکتے ہیں نہیں بڑھنے چیئے نقصان ہے ہر گرینی کے لیے نقصان دائق ہے لیکن کسان تو ان سبجیوں کو گا کر کے منڈی بھی آپ کو لگتا ہے کہ آج بجار میں جو دام ہے اور ستتی ہے کہ چڑھا ہوں میں جب یہ سب چیزیں آتی ہیں تو چڑھا ہی مددہ بن جاتا ہے اور ہم نے یہاں پر جانا جے جے پی کے پرتیاشی سے کہ وہ کس قدر علاقوں میں گھوم رہی ہیں اور ان کے لاغے لوگ کیا سمسطہ دے رہے ہیں ان چیزوں کو بھی اپنے طریقے سے ویچار کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ جب ان کی سرکار آئے گی تو ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے ابھی ہم اور چلیں گے چناوی آترہ میں آپ کو دکھائیں گے اور بھی حلقوں کا حال اور ساتھ میں ان نیتاؤں کی بستیتی دکھائیں گے جو پرچار کر رہے ہیں جو وعدے کر رہے ہیں اپنے جنتہ کے ساتھ کہ اگر ان کی سرکار بنی تو وہ بلکل ٹھیک کر کے دیں گے ضرورت ہے کہ آج اگر آپ وٹ لیتے ہیں تو آپ کو اپنے وعدے بھی بھولنے نہیں چاہیے اپنے وعدوں کو یاد کریں اور ان یادوں اور وعدوں کو اگر آپ ہمیشہ دھیان رکھیں گے تو آپ کی سرکار نہیں جائے گی لوگوں کے دلوں میں بشیں گے لیکن ستتی یہی ہے کہ چناوی آترہ میں لوگ اپنے طریقے سے آتے ہیں بات رکھتے ہیں لیکن بعد میں جب ووٹ مانگنے کی باری آتی ہے پھر ان کو یادیں آ دیتے ہیں لیکن جب ستہ ہوتی تو یاد نہیں آتے ہیں آپ کو پھر چلتے ہیں اور جگہ بھی دکھاتے ہیں کیا ستتی ہے ستتی کیا بدلی جی بھارتی انتہ پارٹی کے بدھائک ہیں کیا ستتی بدلی کچھ پریبرتن دکھا آپ کو ان پان سالوں میں سٹا اور آل کے کا جو بدھائک ہے چودری بلون سنگھ وہ ایک انکاری نیتا ہے بدھائک ہے اس نے پچھلی بار بھی جب انڈیا نیشنل لوگ دل سے بھی دو بار بدھائک بنا جو اس کے ساتھ دو چار آدمی رہتتے ہیں اس ٹیم سے باہر نہیں جا سکتا یہ پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری ہے کیا نہیں جب چناؤ آتا ہے تو پانچ دن کے لیے اس پانچ آدمیوں کو اپنی گاڑی سے اتار دیتا ہے اور جب چناؤ جی جاتا ہے تو پھر دوبارہ وہی پانچ آدمی اس کی ٹیم میں رہتے ہیں اور اب کی بار میں گونچ بوتنوں سے سرپنچ بھی ہوں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس نے مو دیکھ میں ٹکے لگائے جس طرح کا اپنی چہتوں کا اپنی چہتوں کو تو سید دو گرانٹ دے دی ہو باقی سرپنچ ہی سالکے میں اس ٹیم انڈین نیسنل لوگ دل تھی تو انڈین نیسنل لوگ دل کے سرپنچ جادہ جیتے ہوئے تھے تو جادہ جیتے ہوئے کی وجہ سے اس نے ان سرپنچوں کی اندیکھی کی کہیں بھی اس نے گرانٹ دینے کا کام نہیں کیا میرے گاؤں میں پانچ سال میں صرف دس لاکھ روپے آئے وہ بھی کسی نے بڑے جبردستی ڈلوائے ہم نے اپنی مرجی سے ہی جو ڈلوائے کر کام کیا وہ اپنی مرجی سے کروایا اس نے پیسے دیرنے کا بھی کام نہیں کیا یہاں تو جنہا ایک جنتہ پارٹی کی تصویر سب نے چم کری کسی گاؤں میں پانچ پانچ پروگرام ہم کروائے رہے اور جہاں بھی جائے رہے بڑا اتصال ہے اب کی بار بلونت کو یہاں سے ٹلٹ ملے تو توہیہ بھی نہیں پانے گا کیوں کہ میرے ساتھ ابھی یہاں جو دس آدمی ایسے کھڑے جو بلونت کی گاڑی میں دن رات اس کا چنوہ پر چار کرتے تھے انہوں بلونت چھوڑ کر آج وہ جے جے پی میں سارے محنت کر رہے ہیں ان کے پچھلے چنوہ میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارے بھی اور رشتے دار ہیں کہیں سے پھر گر کے تو ان کے پیر سوج جاتے تھے رات کو جب بارہ بارہ بجے لگ وہ بوٹ مانگتے پھرتے تھے لوگوں کے ان کو یہ تھا کہ بلونت کو جیتانا ہے اب وہ لوگ ہی اس کو چھوڑ کر آگے اب تو جیتنا تو بہت دور کی بات ہے سید مقابلے میں بھی نیائے بلونت ایسی ستیتی یہاں بنی ہوئی ہے جناوی آترا کے ساتھ ساتھ ہم پہنچیں یہ دراصل یہ شیطر ہے بلاسپور اور یہ سڑورہ ہی ویدان سوا کا پارٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سرکار کی اور سے یہ نالیاں بنوائی جا رہی ہیں تاکہ جو جل بھراو کی ستیتی ہے وہ نہ ہو اور کئی نہ کئی دکانداروں کو راحت بھی ملے اور تمام جو برسات میں جو پرابلم ہوتی ہے ڈرینیج کی سسٹم جو از ویوستہ بلکل بگڑ جاتی ہے ویوستہ صحیح نہیں ہو پاتی اس کو ٹھیک کرنے کے لئے سرکار یہ بنا رہی ہے وکاسکار ابھی بھی چل رہے ہیں بھلے ہی اچار سہیتہ لگ گئی ہو لیکن یہ سب چیزیں منجور ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری سڑک پر یہی ستیتی ہے جہاں جہاں فٹے لگے ہوئے ہیں نالا بن رہا ہے کچھ آگے تک نالا بن چکا ہے لیکن دراصل ان سمیں چناؤ پرچار بھی اپنی طریقے سے کیا جا رہا ہے بھارتی انتہ پارٹی کے جو نیتا ہے جو پور میں جلہ دیکھش ہیں وہ داتا رام جی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر اپنے لوگوں کو پارٹی کی نیتیاں بتا رہے ہیں اور مکھی منتری منوحر لال نے جو ان پانچ سالوں میں کام کیا اور کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کیا انہوں نے اور پانچ سال کی جو ستیتی رہی اس کے بارے میں پوری جان کہتے ہیں کیونکہ سڑھوڑا ویدان صاحبہ ریزرو جرور آتا ہے ہمیں ان سے بات کرتے ہیں نمسکار بھائی صاحب داتا رام جی نمسکار جی سر کیا سے چل رہے ہیں ٹھیک چل رہے ہیں جی بڑیہ بہت بڑیہ تو کیا ستیتی لگتی ہے آپ کے سڑھوڑا سڑھوڑوں میں بارتیا جنتا پارٹی اب کے بار ایک سیٹ یہ بھی جڑے گی ہاں پچھتر پار میں سیٹ جڑے گی لیکن ایک چیز کہتے ہیں لوگ کی وہاں پہ کافی سمسیہوں کامبار ہیں جیسے آپ کی پارٹی نے وعدہ کیا تھا کہ سیوریج بیوستہ سدرور کرائیں گے پانچ سالوں میں سیوریج نہیں بن پایا کہاں دکھت رہے گی ایسا ہے ہمارے جو کنسیچونسی ہے دو نگروں میں سیوریج ہو گیا سرسواتی نگر میں سڑھو رہا میں یہاں کے لئے سوکریت ہو گیا لیکن ابھی تھوڑا سا کام دیری میں ہے کیونکہ ناڑے نوڑے بن رہے تھے ہمارے یہاں بہت وکاس کے کام ہوئے کالیج بنیا یہاں سی برسٹینڈ بنیا ریشٹ آوس بن گیا ہمارا ستار اپگریڈ ہویا اور ہمارا تو ماننی ہے مکھہ منتری جی نے جس گاؤں کی عبادی تین سو ہے رامپر گھنڈے میں اس میں بھی لیکن ایک وراثت کی روپ میں جو اُبھرنا چاہیے وہ اُبھر نہیں پائے کہاں مانتے کمزور رہے گے جس کو ابھی بھی دور کرنے کی جرور تھے ماننی ہے مکھہ منتری جی نے سڑھو رہے میں پول ٹیکنکل کالج بنیا وہاں جو پی ایس سی تھی اس کو اپگریڈ کر کے سی ایس سی بنیا اور جو روزہ ہے اس سے پورو کی طرف بھی ایک سڑک تھی کشی نے نہیں اس کو بنانا تھا ماننی ہے مکھہ منتری جی نے وہ سڑک بھی بنائے دی پول بھی لگے دیا ماننی ہے مکھہ منتری جی نے سڑھو رہے میں بہت وکاس کے کاریا کرائے ہیں آپ کے ویروہ دی کہتے ہیں کہ جو آپ کے ایریے میں جو خاص کا سڑھو رہا میں جو اسپتال ہے وہ خود بیمار ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے جیون بچانے کے لیے اسپتال جاتے ہیں لیکن وہاں سے موت لے کہتے ہیں سچ کیا ہے آپ بہت آئی نہیں ایسی استیتی نہیں ہے دیکھو یہ تو سارے دیس میں ڈاکٹروں کی تو کمی ہے یہ پانچ سال میں تو پوری ہوگی نہیں ہمارے تو ماننی ہے سوستہ منتری جی نے جو یہاں سے لڑکے میڈیکل پڑھتے ہیں ان کی شیٹوں کو بڑھا کر ڈیڑھ گنا کر دیا ہے اب ڈیڑھ گنا ہوگی تو پانچ سال میں وہ ڈاکٹر آئیں گے اور لنبا ٹائم تو لگے گا اس کو پورتی کرنے میں چھاترہیں گاؤں سے نکل کے شہروں میں پڑھنے کے لے جاتے ہیں دیکھیں آج بھی استیتی ہے یہ کہ اگر آپ کو ہائیر ایڈوکیشن لینا آپ کو شہر میں جانا پڑے گا بھلے آپ لوگ کالج کھلوا رہے ہیں لیکن ابھی تھوڑا سا چیز لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ بسوں کی سویدھائی نہیں ہے آج کی ریٹ میں ہمیں لوگ کہتے ہیں ہمیں لٹک کے جانا پڑتا ہے اور ایک چھاترہ تو یہ بھی کہا کہ ایک چھاترہ کے پیچھے موت بھی ہوگی بسوں کی ستتی کب سے صدارنے کی کوشش کریں دیکھیں ماننیہ مکھہ منتری جی نے اپنے سمیہ میں 51 کالج کھول لے ہیں اور 12 کالج ابھی دو چار دن پہلے انہوں نے کوشنا کی 51 میں پڑھائی سروع ہو سکی ہے ماننیہ مکھہ منتری جی دوری تیہ نہیں کرنی پڑتی نہیں تو پہلے یہاں سے چھاترہوں کو 50-50 کلومیٹر کی دوری تیہ کرنی پڑتی تھی اور مکھہ منتری جنہیں چلو بسوں کی اگر کوئی کمی ہے تو وہ بھی بڑھ جے گی ایک بات اور بتائیں راج نتیق سوال کہ کانگریس کر رہی ہے کہ اس بار وہ ہمارے مقابلے میں ہم اپر ہیں کانگریس کی تھی کیا آپ کی علاقے کانگریس کی تھی تو یہیں کہ مقابلے میں دیکھتی نہیں ہم تو چناؤ پرچار کر رہے ہیں پارٹی کی نیتیوں کا کر رہے ہیں یہاں تو کانگریس والے تو ابھی پہلے ادھیکس کے لیے لڑتے رہے اب آپ سمیں لڑ رہے ہیں کہیں گوٹ ہیں تو میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ پورے پریویش میں آپ کیا دیکھتے ہیں چناؤی میدان میں آپ اتر رہے ہیں یا ویدھائک ساں اتر رہے ہیں دیکھئے ٹکٹ پارٹی کے مانت ہے پارٹی جس کو ہی محقہ دے گی وہ چناؤ لڑے گا میں تو پارٹی کا نشتہ وانس بھائی ہوں میں تو بچپن سے بی جے پی میں کام کر رہا ہوں جو پارٹی آدیس کرے گی اس کو ماننوں گا اگر بلون کو ٹکٹ دی تو آپ سیوگ کریں گے جو پارٹی آدیس کرے گی میں اس کو آدیس ماننوں گا میں نے سنا کہ داتا رام جی کو ٹکٹ مگی تو بلون جی سیوگ نہیں کریں گے دیکھو بلون جی سے پوچھئے اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ نے سنا بے باک رائے میں سائٹ دور پہ داتا رام جی نے کہا جو پور میں جلہ دکھ تھے انہوں نے کہا کہ ستیتی بڑی مجبوط ہے سڑھوڑا علاقے میں اور مکہ منترین جو وکاس کے دعوے کیے تھے وہ دعوے ہی نہیں بلکہ یتھارت کر کے دکھایا ہے آج بھی ستیتی پرورتی دکھتی ہے اور ابھی بھی ہم نے آپ کو دکھایا پیچھے بھی کہ کس قدر ابھی بھی گلیوں کا کام چل رہا ہے سڑکوں کام چل رہا نالیوں کا کام چل رہا ہے اور زہر طور پر جنتہ ہی سب چیزیں دیکھتی ہے جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ آخر ووٹ کس کو دینا چاہی ہے وکاس کے نام پر یا کھوکلے دعوے کے نام پر ابھی ہم اور چلیں گے آگے دکھائیں گے لوگوں سے جانیں گے کدر سلس چوراوی یاترہ میں لوگوں کا سڑورہ کے پیچھے کیا مط ہے پنگل چی کیا سمیقر لگتے ہیں سڑورہ میں آپ کو جس آپ سے بیجے پی کے طرف سے بلوہ ستن جو اتاوہ کر رہے ہیں اور منظر کے پارٹی کے لئے پر ووٹ دے گی اور داتارام کے ستیتی ہو تو بیجے پی کے طرف سے آپ کیا چاہتے ہیں کیا ستیتی آنے والی ہے کیا آپ کے مائن پر چل رہا ہے اور آپ کو یہ پردش کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہلکہ سڑورہ میں ویسے تو ویدھائک بلواند سنگھ جو ہیں ان کا پدھڑا تھوڑا بھاری ہے باقی داتارام بھی کم نہیں ہے ان کا بھی جنادار بہت اچھا ہے کیونکہ انہوں نے پارٹی کا ایسے سمیے ساتھ دیا ہے جب کوئی بھی پارٹی کا تھیلہ اٹھانے والا نہیں تھا چاہے اس سمیے پارٹی کے ووڈ کتنے بھی تھے لیکن پھر بھی اگر کل ملا کے دونوں میں سے کسی کو بھی ٹکٹ دیا جائے گا تو پلڑا بیجے بی کا بھاری ہی رہے گا اور اگر اسکتی ان مالی جیے بیجے کی کوئی لگتا ہے ان دونوں میدواروں کو ڈیلز آتے ہیں کسی سے بڑا دیکھتے ہیں پھر تھوڑا دکت آ سکتی ہے ان کے ٹکٹ لوگوں کا ووڑ بہائنٹ ہے بلکل ہے جیسے نیتیوں کو پرچار کرتے رہے ہیں لیکن باہر کے لوگوں کو کوئی بھی پرتیشی اگر باہر سے آئے گا باہر نی شیطر سے تو اس کو شاید ستھانیا لوگ کسی نہ کسی لیول پہ آکر نکار بھی سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کی اچھا ہے بھی یا تو جو موجودہ بیدھائے کا ہے اس کو ملے یا پارٹی سے جڑا وہ کوئی بھی ورکر ہے اگر ستھانیا ہے تو اس کو پریفر بھی بھی میں سکتا ہے ستھانیا لوگ کہتا ہے کہ سڑھوڑا کا سپال کھل بھی مارا ہے وہ دوسروں کو علاج نہیں کر پاتا اور وہاں پر لوگ زندگی جینے کے لیے بلکی موت لینے کے لیے جاتے ہیں ایسے ستھانیا آپ کو لگتا ہے میرے کو تو ایسا نہیں لگتا بلاسپور میں ابھی ریسینٹلی شاید دو یا تین مہینے بعد نیا شروع ہو جائے گا بلڈنگ لگ بک نائنٹی فائی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے کام اس کے ساتھ اگر ہم سواستو ویدھاؤں کو دیکھیں تو رنجیتپور شیطر میں ایک پی ایچ سی منجور ہو چکی ہے اور شاید اگلے ایک دو مہینے میں کام بھی وہاں پر لگ جائے کاؤنگرس کی اس طریقے میں چرچہ کرتے ہیں کاؤنگرس کو آپ پورے سوڑا ویدان سوام اکیس طرح سے دیکھتے ہیں کاؤنگرس یہ مانگ رہی کہ اگر تمہاری شنانٹیا کی چلی تو ٹکٹ راکپال دھوبری مانگ رہے ہیں اور وہ ان کی باہی بہنو آدشتہ ہے وہ ملچتی ہے ادھر سے پنکی چھپر وایا روڈا ٹکٹ مانگ رہے ہیں ان دونوں کی سکتی آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر پہلے چرچہ کرتے ہیں اپنا راکپال دھوبری کیا دیکھتے ہیں چناوی سمیکن چناوی سمیکن یہ ہے ان کے ساتھ جو پرانے ورکر ہیں میرے خیال سے وہی جوڑیں گے نئے ورکر وہ ابھی تک نہیں جوڑ پائے کیونکہ پچھلے پانچ سالوں میں جہاں تک میرا آنکلن ہے اتنا وہ سماج کے لوگوں سے نہیں جوڑ پائے بہت کم ان کا آنا جانا لوگوں کے ساتھ رہا ہے وہ لگا دار پچھلے پانچ سال سے لوگوں کے ٹچ میں ہیں اور ساتھ میں اگر کانگریس اٹی کرن مل جاتا ہے تو اس کو ان کو فائدہ ملے گا اس کے بعد مقاملے میں آ رہی ہے جے جی پی کی طرف سے کشم شہوال نے اپنے آپ کو تو گشت کری دیا کہ وہ چلانے دڑ رہی ہیں اور ان کو پارٹی سے شاہد آئی جنٹے بھی لیتی ہیں آپ ان کی صدیتی کیا رہے تھے سڈھورا سڈھورا مدھان سہبہ کی بات کروں تو شہری شہطر میں تو کافی کمجور ہے نہ کہ برابر ہی گرامیڈ شہطر میں بھی اتنی پکڑ نہیں بنا پائے جتنی وہ پکڑ بنا سکتے تھے وہ مطلب لوگوں کو اتنا اپنے ساتھ نہیں جوڑ پائے جتنا ایک پولیٹیکل پارٹی پانچ سال میں جوڑ سکتی تھی اس سے وہ کافی پیچھے رہے وہ کیا کاران رہے وہ کھو جانتے ہیں تو آپ ماند برے سیلس پہ مانتے کی بی جی پی کا جاتا دب تبا رہے گا ہاں دب تبا رہے گا بلکل اپا تو رہی انڈیا نیشنل لوگل کی کیا حدث ہے آپ کی نتے ہیں وہ تو ابھی کہیں میدان میں کمپیڈیشن میں دکھتی ہی نہیں بلکل میرے خیال سے وہ بھی کہیں بھی کچھ نہیں نجر آرہ ان کا جنادھہ بلکل بی ایس پی کی کیا حدث ہونے والی کیونکہ بی ایس پی تو آپ کہہ رہی کہ ہم تو پورے نپے کے نپے سیٹوں پہ لڑیں گے اور شتیتی جو آپ کے سامنے ابھی تک کی آج سیٹ ہے یہ مانا جاتا ہے کچھ حد تک زیادہ نہیں کچھ حد تک ہوں گے بی ایس پی کی کوزشن کیا دیکھتے ہو وہ بھی چوتھے ہیں بانچوے نمبر پہ ہی جائے گی اگر دیکھا جائے تو ویدان سبھا کے اس شناوی یاترہ میں ہم نے سارا دن آپ کو دکھایا کہ سڑھا ویدان سبھا کی کیا ستیتی ہے کیا مددے ہیں اور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان راجنیتاؤں سے بھی بات چیت دکھائی کہ ان کے من میں کیا چل رہا ہے آخر اب شام کے پڑاؤ کے بعد رات اندھیرہ ہو چکا ہے اور ہم سیدھے پہنچے ہیں پور ویدھاک راجپال بھکڑی جی کے پاس ان سے بھی جانتے ہیں کہ اس بار کانگرس کی اور سے وہ پرتیاشی مانے جا رہے ہیں ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہی ان کو ٹکٹ ملنے چاہیے انہی سے جانتے ہیں کہ دراصل کیا واقعی بھارتی انتہ پارٹی ان پانچ سالوں میں ایسی تصبیر بدل پائی کہ وہ دوبارہ ستہ میں آسین ہو جائے انہی جانتے ہیں سر بھارتی انتہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ پانچ سال میں انہوں نے ایسے وکاس کاری کیے کہ ان کی واپسی کوئی روک نہیں سکتا آپ کو لگتا ہے ان کے دعووں میں دم ہے ان کے دعو میں کوئی دم نہیں ہے بھارتی انتہ پارٹی اس چناب میں بلکل ہارے گی اور ستہ میں کانگرس پارٹی آئے گی جب سے نترتب پریورتن ہوا ہے مانیہ بہنکماری سیلجا جی اور چودری بپندر سنگھ ہڈا کو کانگرس کی اور بہن جی کو دکس کے دکسہ کے روپ میں کمانڈ دی گئی ہے اس کے بعد پورے پردیش میں ایک پریورتن کی لہر ہے اور پورا پردیش یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے ہر ناغریک ہر ویپاری ہر کسان ہر مجدور ستہ سے باہر کرنے کا بھارتی جنتہ پارٹی کو من بنا چکا ہے ایک ہا تو کیا لگتا ہے کہ ابھی بیسکلی سمسیہ کیا رہیں گے اس ڈورہ میں جو دور نہیں ہو پائیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سرکار آئے گی وہ دور کرے گی سب سے بڑی سمسیہ انمپلائیمنٹ کی ہے کہ بے روزگاری اس چرم سیما پر بڑی ہے کہ نوجوان بہت پرشان ہیں کہ ان کو ان کے پاس روزگار نہیں ہے اور نہ کوئی کام ہے تو سب سے بڑی سمسیہ بے روزگاری کی ہے کہ اس میں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کچھ بھی نہیں کر پائی ہے دوسرا کارن ہے کہ آرثک مندی کا دور جو آیا ہے اس میں جو مزدور ورگ بھی ہے جو مزدور چونک پہ دھیاری کرنے جاتا تھا اپنا ٹیفن لے کر کے آج وہ بارہ ایک وجہ تک بیٹھ کر کے واپس آ جاتا ہے اور وکاس کی جہاں تک بات کریں کہ اس دورہ میں جو وکاس کی بات کریں وکاس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور جو چنے ہوئے پرطنیدی پنچیت پرطنیدی تھے ان کے ان کو ان کو کسی پرکار کی کوئی ایسی گرانٹیں نہیں دی گئی جس سے گاؤں کا وکاس ہو سکے آپ کیا ویزن لیا ہے آپ نے کی بیروزگاری کیسے دور کر دیں گے اور جن چوک دہاری دار مزدوروں کی بات کر رہے ہیں آخر وہ ٹیفون لے کر کے صبح رہے جب جائیں گے شام کو گھر آئیں گے ٹیفون کھالی ہوگا تو کام کہاں سے لائیں گے آپ کے دماغ میں کیا ویزن ہے کیسے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے تاکہ ان کو بیروزگار مل سکے کانگرس پارٹی کانگرس پارٹی کی جب جب سرکار رہی ہے آپ پرسنٹیج ریسو دیکھ لو کہ ہمارے سمیہ میں بیروزگاری کی پرسنٹیج ریسو کیا تھی اور آج پرسنٹیج ریسو بیروزگار کی کیا ہے تو جب کانگرس پارٹی آئے گی کانگرس پارٹی ہمارے نیتہ ایک 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 سا پلان لے کے آئیں گے جس سے بیروزگاری کم ہو اور لوگوں کو کام ملے ایک بات اور آپ کے خاص کر ہلکے میں دیکھا کہ کانگرس کے اور سے دعویداری کرنے والے دو تین لوگ کھڑے ہوئے جو نظر آئے ایک بھوپن سنگھ ہڈا کے ساتھ پچھلی بار انہوں نے کانگرس پارٹی میں شامل ہوئی پنکی چھپر اور آپ تو پور بیدھائی کی رہ چکے ہیں کیا ستھتی لگتی ہے کہ ان دونوں کی بیچ میں ٹکٹ کس کو ملنے چاہے دیکھو ہماری جو کانگرس پارٹی ہے ایک پردانترک پارٹی اس میں جو بھی بیقتی پارٹی میں کام کرتا ہے سبھی کو ٹکٹ مانگنے کا حق ہوتا ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے پارٹی پھینسرا لے گی جس کو بھی پارٹی ٹکٹ دے گی وہ آدمی چناو لڑے گا اور سبھی لوگ مل کے اس کی مدد کریں آپ جنتہ اس کو جان چکی ہے اس کا جواب جنتہ آپ دے گی چناو میں بہت بہت ہماری تو آپ نے سنا بیدھائی جو پور بیدھائی راج پال بھوکڑی انہوں نے صاف تر کہا کہ کانگرس کا ویزن یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹے جملے اور جھوٹا پرچار بٹائی جبکہ کانگرس کا ویزن ہے کہ وہ اس گریب اس مزدور ویکتی کے بارے میں سوچنا ہے جو صبح دھیہاری کے لئے جاتا ہے اس ویکتی کے بارے میں سوچنا ہے جس کی آرثی کشتیتی آج بہت کمجور ہو گئی ہے اس ویکتی کے بارے میں سوچنا ہے جو پڑھ لکھ کر کے آگے نوکری کی تلاش کر رہا اور اس کو کیسے نوکری ملے ان سب ویزن پر کام کرے گی کانگرس اور ساتھ ہی جو چنوی مددے ہیں اس پر جو کانگرس نے اپنے مینی فیسٹوں میں جو بھی آگے سمیے پر لے کر آئے گی اس پر بات کریں گے اور انہوں نے بیباک طریقے سے یہ بھی کہا کہ اگر پارٹی کسی کو بھی میدان میں کھڑا کرے گی تو وہ کانگرس کے سپاہی بن کے سپورٹ کریں گے اور ظاہر طور پر بھارتی انتہ پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کی چنویوں میں کیا ستیتی ہونے والی ہے پوری یادرہ میں ہم نے آپ کو یہ دکھایا کہ کس قدر نیتہ اپنی بات رکھ رہے ہیں جنتہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور سب سے بڑی بات ہے چنویوں کو جب رن بچ چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ٹکٹے ڈکلیئر ہو جائیں گی تو یہی عدہ آپ کو میدان میں دکھیں گے اور کورک شیطر کے اس رن بھومی میں آپ کو بتائیں گے کہ دراصل ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں اپنے سہیوگی رن سنگھ چوہان ہوا کامرامین راج کمار کے ساتھ کمار رمیش آر نائن ٹی وی چانڈی گاڑ موسیقی موسیقی